اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ وحقیم محمد محل علی حاضرین کے خدمت میں اپنے گلے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج کا جو ہمارا مسخہ ہے وہ ہے دیسیگی دیسیگی ایک ایسا مجرب اور حالترین میڈیسن بھی ہے اور خوراک کی خوراک بھی ہے جو کہ آپ کے بدن سے خشکی کو ختم کرتا ہے اور جتنے سفراوی مادے ہیں ان کو پخانے کے ذریعے خارج کرتا ہے کلسٹرول جو روکیسر ورگرہ جیسے مادے جو جمع ہو جاتے جسم میں اس کو پخانے کے ذریعے بلکل خارج کر دیتا ہے اور ایسے لوگ جن کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو تو وہ سبزیوں میں اگر دیسیگی کا استعمال کریں تو اللہ کریم بہت زیادہ شفاہ عطا فرماتا ہے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جب آپ آدھا کلو دیسیگی اور آدھا کلو گر اور سونف علاچی کا پوڈر دس دس گرام آپ اس میں ڈالیں گے اور اس کی گولیاں بنا لیں آپ اگر گولیاں نہیں بنا سکتے تو شیرہ ٹیپ آپ بنا لیں تو صبح دوپہ شام آپ اس کو استعمال کریں بہترین نتائج ہیں بہترین اس کے فیادے ہیں جگر کے لیے اچھا ہے میدے کے لیے اچھا ہے آنتوں میں جو خشکی ہو جاتی ہے اس کے لیے اچھا ہے بواسیر والوں کے لیے اچھا ہے جن کو خشکی خشکی سردی بہت زیادہ ہے اور قبض کا مسئلہ ہے ان کے لیے بہت ہی بہترین ہے اور یہ ایسا یعنی کہ نیاب طفح ہے کہ اگر آپ کو بلگم بغیرہ ہے اور وہ خارج نہیں ہو رہی اور سینے پر اس کا جمعہ بہت زیادہ ہے تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کے بلگم ختم ہو جاتی ہے دماغ میں خشکی ہے وہ خشکی ختم ہو جاتی ہے کانوں میں خشکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اگر آپ کے خون گھرا ہو گیا ہے تو اس کے استعمال سے خون بھی آپ کا بہتر ہو جاتا ہے گٹنوں میں درد ہیں ہڈیوں میں درد ہیں تو اس کی استعمال کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فیادہ ہوتا ہے ویٹامن ڈی ہے دوب لیں دیسگی کا استعمال کریں کھانے میں لگانے میں جسم میں مالش کریں تو بہت ہی بہتری ہے جن کے جسم پر بہت زیادہ کراوپون پیدا ہو جائے تو اس کی مالش کرنے سے بہت زیادہ فیادہ ہوتا ہے ایک مرتبہ آپ دیسگی کی مالش کریں مالش کو کرنے کے بعد آپ دھوم میں بیٹھیں تو جب دھوڑ میں بیٹھ جائیں گے اس کے بعد آپ آدھے گھنڈے کے بعد غصل کریں تو آپ کا جسم جو ہے وہ ایسا ہوگا پھول کی طرح ہلکا ہو جائے گا اس کی اتنے بے شمار فیدے ہیں جہاں پر خون کی سرکولیشن نہیں ہوتی اس کو استعمال کریں اللہ تعریب آپ کو شفاعتا فرما دے گا بے شمار فیدے ہیں یہ جو مختصر فیدے میں نے آپ کو بتائے ہیں اور یہ آنکھوں میں خشکی ہو جاتی ہے اور صبح دب اٹھتے ہیں تو آنکھیں کھلتی نہیں ہیں تو اس کے لیے بھی بہترین ہے بالوں کے لیے بہترین ہے جن کے بال جرتے ہوں وہ اگر دیسگی کا استعمال کریں تو ان کے لیے بہترین ہے تو یہ بہت ہی بہترین اور عالی قسم کا ایک مجرب اور گھریلیو نسکہ بھی ہے اور ٹوٹکہ بھی ہردوائی کے دوائی ہے اور خوراک کی خوراک ہے تو اکثر لوگ اس کو شلجم قدو ٹینڈے گیا توری اور گاجر میں استعمال کرتے ہیں ہم مولی کے پراتھوں میں استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تو آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ کریم آپ کو شفاعت آ فرمائے گا صرف ایک ماہ اس کو استعمال کر کے دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں کیسا حلقہ پر محسوس ہوتا ہے اللہ کریم سب کو شفاعت آ فرمائے اللہ حافظ